ٹرانسفر آرنے کیسے کام کرے گا بلکل آسان ہے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ تھا یہ کوپی رکھو تم یہاں کھڑے ہو جاؤ بیچ میں ہاں یہاں کھڑے ہو جاؤ اب بھائی کھڑا ہو جائے ایسے کچھ بھی نہیں ہو رہا اب فرض کرو کہ یہ ایک ٹرانسفر آرنے ہے اور اس کے پاس یہ ایک امائنو ایسیڈ ہے یہ تم پکڑ لو تینکیو بری مچ تو سب سے پہلا ٹرانسفر آرنے کیا آگے اٹھا جو گا پی سائیڈ کے اوپر کانا اٹھا جو گا پی سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے جیس ٹائیڈل ٹرانسفرے سائیڈ ہیں بھائی یہ پہلا ہوگی اب جب یہ پہلا کھڑا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر ادھا اس کو رکھ اب اس کے بعد اے سائیڈ کے اوپر ایک اور ٹرانسفر آرنے کیا کرے گا کوڈ کو میچ کرے گا اور اس کے پاس اس کا کیا ہوگا امائنو ایسیڈ اب جب یہ دونوں ایک دوسرے ایک نزدیک آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں امائنو ایسیڈ کو آپس میں ملانا ہے ملانا ہے نا تو ہم کیسے ملائیں گے اس کے لئے انرڈی ہمارے پاس آئے گی ایک مولیکل سے اس کے نام کیا ہے جی ٹی پی اب جی ٹی پی آئے گا جی ٹی پی آ کے اس کو انرڈی دے گا اور جب اس کو انرڈی دے گا تو اس کی انرڈی سے اس کا یہ امائنو ایسیڈ اس کے امائنو ایسیڈ سے مل جائے گا اب تو پکڑ لے اس کو ٹھیک ہے جب اس نے اس کو یہ دے دیا اس کا کم پورا ہو گیا اب یہ آگے موف کر جائے گا کہاں پر ای سائیڈ پر یہ موو کر جائے گا آگے کہاں پر پی سائیڈ پر اور ایک نیا ٹرانسفر آ رہنے کہاں جائے گا اے سائیڈ پر لو بھائی امائنو ایسیٹ وہاں کھڑو جاؤ یہاں کھڑو جاؤ اب دیکھو اب یہ کھڑے ہو گیا نا اب پھر کیا ہوگا پھر جی ٹی پی آیا گا اس کو انرجی دے گا اور یہ دونوں امائنو ایسیٹ کانچے لے جائیں گے اے سائیڈ پر یعنی امائنو ایسیٹ پر جہاں پر ہنگا پیپٹائیڈ پانچے لے گا اس کم پورا ہوگیا نا اب یہ یہاں سے نکل جائے گا یہ ایسیٹ پر آ جائے گا یہ پی سائیڈ پر آ جائے گا ایک نیا ٹرانسفر آ رہنے کہاں چلے جائے گا اے سائیڈ پر آ جگرے ٹرانسفر آ رہنے کامرا نہ علا دیو اور یہ ابھی امائنو اسٹم ڈسٹ کے پاس ہے نا ہاں پھر کیا ہوگا پھر جی ڈی پی آیا گا اس کو انرجی دے گا اور یہ ہمانیٹری کس کو دے دے گا اے سائیڈ کو دے دے گا اب یہ بہاں نکل گیا اور یہ آگے پڑ گیا اس طرح کیا ہوگا اب یہ بیٹا ہمانیٹری سر مجھے دیتے ہیں تینکیو اب بیٹ جاؤ اب دیکھو یہاں پر ہوا کیا یہاں پر ہوگا کیا یہاں پر ہوگا یہاں پر ہوگا یہ ہے کہ اس طریقے سے رائبو دوم اے مرنے کے اوپر موف کرتا جائے گا نئے ٹرانسفر آرنے اے سائیڈ پہ ڈائچ ہوتے جائیں گے پرانے امائنے سویٹ جو پی سائیڈ پہ ہم اس کے ساب پیپرائیڈ بانڈ بناتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے جو امائنے سویٹ دے دے گا اے سائیڈ پہ جائے گا اور وہاں سے ایکزٹ ہو جائے گا